آویں بہور رام زہج دھائینی کہ آپ سب میرا سمرتھن کرو تو ہم باپس رام جی کو لوٹا کے ایدھا لائیں گے اور سنگھ حاسن پر بٹھا لیں گے تو بولو یہی من ہے نا بھرت کا اکشہ یہی ہے اور بھگوان کہہ رہے ہیں بھرت جو تمہاری اکشہ ہے وہی میری اکشہ تمہاری اکشہ میں میری اکشہ ہے اب سمجھ لینا اس بات کو بہت مہتپون بات ہے بھرت اب بتاؤ کیا چاہیتا ہے تمہیں معلوم ہے بھرت کہ میں نے ایدھا کیوں چھوڑی ایدھا کس کے کارن میں نے چھوڑی اب سنتے جاؤ جو یہ چوپائییں پرمان دے رہی ہیں یہی ہستاک چھریں رام بن گمن کی یہی ہستاک چھریں چوپائییں میں نے ایدھا کیوں چھوڑی ایدھا کس کے دوارہ چھوڑی کس کے کارن چھوڑی اور سنو دنیا والو کہ کئی ماں کو دوست مت دے نا دوست دے جننی جڑتے اور جن گرو سادھ سبھا نہیں اس لئے کہ کئی کو دوشی مت دہرانا کہ کئی ماں دوشی نہیں ہے کہ کئی ماں کو دوشی مت دہرانا اب اس سے اس پچھ ٹھوڑیا چوپائی کہ کہ کئی ماں دوشی نہیں ہے تو سرسودی دوشی ہیں کیا بھگوان نے کیا سرسودی کو دوشی بتایا نہیں نہیں پیارے بھگوان نے یہ بتایا کہ میں کیوں آیا ہوں کس لئے آیا ہوں کس لئے مجھے بھیجا ہے یاد رکھو سنتے جاؤ بھگوان رام کہتے ہیں راکھے اُرائے بہت اچھی بات ہے پپو یادو ہاں پپو یادو جی دودھ والے اندورہ والوں نے پچیس ہجار روپیہ منچ کے لئے دیکھئے بہت اچھی بات ہے کچیس ہجار روپیہ رمیش یادو نے ایک لاکھ روپیہ اور پپو یادو نے پچیس ہجار روپیہ منچ نرمان کے لئے دیا ہے بہت اچھی اسی طرح سے دانویر اُدارتہ کا پرچے دیں تو دو ہجار تیس میں یہ بھب دب مانس منچ بن کے تیار ہو جائے گا بڑا بھب دب مانس منچ بن کے تیار ہوگا جس سے کی اندورہ کے صد بابا کا اسٹھائی یہ منچ ہو جائے گا اسٹھائی کارکرم ہو جائے گا جو بھی اس راستے سے نکلے گا تو کہے گا دیکھو یہاں پر صد بابا مہراج کی قطعہ ہوتی ہے کیوں بھئی کہیں گے کی نہیں کہیں گے جو نکلیں اب تینٹ ٹوٹ گیا تو پھر لوگ نکل گئے کیونکہ تینٹ ٹوکھڑ گیا سب اُکھڑ گیا لیکن منچ جب کھڑا رہے گا اس پر لکھا رہے گا تو بولو آدمی ایک سکنڈ دیکھے گا وہ کہے گا یہ منچ یہاں کثہ ہوتی ہے شد بابا کا اسٹھان ہے یہاں شد بابا کے نام پر کثہ ہوتی ہے منچ ہے یہ پروچن ہوتا رام چرت مانا سمیل ہوتا اسٹھائی کیرتی ہو جائے گی ہو جائے گی کی نہیں اس لئے اسی طرح سے ادارتہ کا پرچے دو اور بھب و دیب منچ بننا چاہیے تو آؤ بھگوان رام نے کیا کہا راکھے اُرائے ست مہتیاغی تن پر ہر اپریم پن لاغی راکھے اُرائے یہاں دسلے جی کا نام آگیا کیوں آگیا کی نہیں راکھے رائے مانی کون ہے راجہ دسلت راکھے اُرائے ست مہتیاغی او تن پر ہر اپریم پن لاغی میرے پتا نے مجھے بن کیوں بھیجا ہے جانتے ہو بھرت ست اور دھرم کی رکشہ کے لئے کس کے لئے بھیجا ہے ست اور دھرم کی رکشہ کے لئے اور ست اور دھرم کے کارن ہی کیکئی کے کارن نہیں کام کے پرطاب کے کارن نہیں میرے پتا نے جو پران تیاغے ہیں وہ ست اور دھرم کے کارن تیاغے ہیں اس لئے ست اور پرم ہے کیسا پرم ہے ست پرم ہے تو رام جی کے چڑنوں میں بیٹے بیٹے کا باپ کے چڑھنوں میں پریم ہوتا ہے باپ کا بیٹے کے چڑھنوں میں پریم ہوتا ہے بولو بھائی بیٹا کا باپ کے چڑھنوں میں پریم ہوتا ہے بولو ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے لیکن باپ کا بیٹے کے چڑھنوں میں پریم توڑی بیٹے پر پریم تو ہوتا ہے لیکن چڑھنوں میں پریم نہیں پریم ہوتا ہے لیکن چڑھنوں میں پریم ہوتا ہے کیا نہیں نہیں لیکن ست پریم جہیں رام جی پد لکھا ہے نا یاد رکھنا رام کے چڑڑوں میں بیٹا رام مانکڑ کے پریم نہیں ہے رام کے چڑڑوں میں بالمیگ جی کہتے ہیں رام و وکرہ ورام دھرما دھرم کے چڑڑوں میں پریم ہے رام دھرم ہے رام کے اول ویٹے نہیں ہیں رام کیا ہے دھرم ہے تو ست اور دھرم کی رکشہ کے لیے میں بن میں آیا ہوں کس کے قرآن آیا ہوں ست اور دھرم کے قرآن تو ایمانداری سے بتاؤ ست اور دھرم کے قارن رام بن میں آئے ہیں تو دشرت جی بھی بندنی ہیں کےکئی بھی بندنی ہیں اور شرستی جی بھی بندنی ہیں پیارے اس لئے رام ست اور دھرم کی رکشہ کے لئے آئے ہوئے ہیں تو اس میں بیقتیت روپ سے کسی پر دوشہ روپن دینے کی آوشکتہ نہیں ہے تو آپ نے اب بھرت چریت تو بہت لمبا ہے بہت بشتار ہے ان سبی باتوں کا میں نے اسپشٹی کرن دیا ہے آج گوشامی جی کو ایتا وطانت میں کہنا پڑا کہ پرم پریم پورن دو بھائی پرم پریم یہاں پریم تھا پرم میں پورنتہ آگئی اس کے آنگے پرم سبد لگ جاتا ہے تو پورنتہ آجاتی ہے پرم پریم پورن دو بھائی بندو جی نے بہت بڑی آ بات کہی گوشامی بندو نے پریم ادھر سے چلا ادھر سے پران سدھارے گوشامی بندو کہہ رہے پریم ادھر سے چلا ادھر سے پران سدھارے اوہ دونوں ہی مل گئے دے ہیں مندر کے دوارے ایک دوسرے کو جب دونوں نے اپنایا تو پتا نہیں کب کس میں کون شمایا پریم تطو کے سندھ میں ارے پران پندو جو کھو گیا تو پنچ تطو تن تیاغ کر اس لئے پرم پریم پورن دو بھائی من بدھی چت اہیمت بشرائی اس لئے یہاں بھرت چریتر کے پریم کی پورنتہ ہو چکی ہے کیا ہو چکی ہے؟ پورنتہ ہے اس لئے بھرت چریتر آوست سننا چاہیے کیونکہ آوست ہوئے بھرت چریتر کر نیم تلسی جو شادر سنیں شیر آم پد پریم آوست ہوئے بھاورش رہتی اس طرح شیر بھرت کی مہیمہ ہے آہ دیکھو بھائی نام بڑھتے جا رہے ہیں رنویر سنگھ یادو جی منچ کے لئے بیس ہجار روپے دان دے رہے ہیں گجراج سنگھ یادو جی نے منچ کے لئے بیس ہجار روپے کا دان دیا ہے اس طرح شیر دانویروں کی شنکھیا بڑھتی چلی جا رہی ہے پیارے اب تو کنفرم ہو گیا ہنڈیڈ بند پرسینٹ کنفرم منچ کا نرمان اب شروع ہو جائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے باہ دانویروں کو بہت بہت ساتھ بات بہت بہت دھنگوات اب میں وشامت کر رہا ہوں اپنی وانی کو کیونکہ بھائی مجھے جانا ہے میری مجبوری ہے میں اپنی گاڑی سے جاتا اپنی رت سے تو الگ بات تھی ٹرین سے جانا ہے اس لئے سمجھ سے ٹرین چل رہی ہے آؤ ابھی دو بار کرتن کر لو دو بار کرتن کرنا اور ایک نردیش اور سن لو اس بات کی گھوشنا دو منٹ بولنے دو شبدوں میں زیادہ وشتارش نہیں کرنے کا کیونکہ تو مجھے جانا ہے اچھا سنو میں نے دھومیشور منچ پر بھی اس بات کو کہا تھا اندورہ کی منچ پر بھی اس بات کو کہہ رہا ہوں اور ہمارے شوامی مہنٹ انرد بنجی نے بھی اس بات کا سمرتن کیا تھا کہ جو میں نے ان چھتر کے لیے گھوشنا کی تھی کہ کامدگیر انپورونا بھنڈار میں ہجاروں کی شنکھیا میں لوگ نت پرشاد گرہن کرتے ہیں چترکوٹ میں اس کے لیے اس چھتر سے انپورونا سیوہ کے لیے کچھ اندان کا سہیو ہو جانا چاہیے تو دھومیشور میں بھی جنتہ نے پوری طرح سے شمرتن کیا تھا اور یہاں بھی میں اس بات کو کہہ رہا ہوں اندورہ کے منچ پر کہ یدی کامتانات انپورونا سیوہ کا باہن یدی چترکوٹ سے آتا ہے تو آپ نشچت روپ سے اپنی گاڑھی کمائی کا اندان جرور بھنڈارے کے لیے بھیجنا چاہیے اور ادھر سے آپ تھوڑی بیوستہ کرا دینا ادھر سے اور مہند کمل دائشتی بڑھونی والوں سے میں نے کہا کہ آپ باہن کے ساتھ رہیں گے یہ دائیت میں نے مہند کمل دائشتی کو دیا ہے وہ باہن کے ساتھ رہیں گے تو جب بھی گہوں کی پھشل آئے گی اسی سمیں یہاں سے پھون جائے گا تو چترکوٹ سے وہ کامتانہ جی کا باہن آ جائے گا اور بھرمن کرے گا اور سبھی لوگ مکدھست سے انپورنا بھنڈار کی شیوہ کریں گے کردائی سے میرا آشیلواد ہے شب کا کلیان ہو دو بار کرتن کرو شریرام جے رام جے جے رام 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 دھرمے کی جے inert دھرم کا ناز ہو پرانیوں میں پوشکا گو ماتا کی جے ہوں گو ہتیا بند ہو عرہار مہام جے